بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالتی اقامات ان کے پاس موجود تھے اس کے باوجود ان کو اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئے اس کے خلاف ہم توہین عدالت کی کاروائی کے لیے ہم اس ہائی کورٹ میں رجوع کریں گے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر واضح جو ہے وہ حکم دیا ہے مجھے کہ آپ جو ہے اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی جو ہیں وہ کرائیں کیونکہ یہ جیل جو آتھورٹیز ہیں یہ قانون کی خلاف ورجی کر رہی ہیں عدالتی حکم کی خلاف ورجی کر رہی ہیں لہذا انہوں نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی تو انہوں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تو لہذا آپ ہائی کورٹ سے رجوع کریں تو انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور ان کی جزد کے لیے اور جو شیڈول ہے اس کو ترتیب دینے کے لیے ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور تو انہیں عدالت کی درخواست دیں گے آج چھے لوگوں کی ملاقات ہو سکی چھے لوگ کون تھے ایک شبلی فراد صاحب رعو فسن صاحب آتف خان صاحب اور مضمع اللہ علیہ وسلم صاحب میں حامد رضا صاحب ہم چھے لوگ تھے جن کی ملاقات آج عمرہ خان صاحب سے ہوئی ہے ملاقات میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے ملاقات ہوئی ہے کمرے کا محول کیا تھا ملاقات کے لیے جب ہم گئے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ تلاشی لی جاتی ہے آپ پینسل جو ہیں پیپر جو ہیں وہ لے کر نہیں جا سکتے فل تلاشی لے کے موبائل ہر چیز آپ سے لے لی جاتی ہے اور ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے تین چار جگہ کے اوپر پوری آپ کی جو ہے وہ تلاشی جو ہے ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ ٹچ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ہم کوئی بم یا کوئی ایسی چیز نہیں لے کر جا رہے کیونکہ ہم دہشت گرد ہیں لہٰذا ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ملاقات ہوتی ہے ملاقات میں پہلے یہ تھا کہ ٹیبل کے ایک طرف ہم بیٹھتے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے اب یہ ہوا ہے کہ پہلے تو درمیان میں شیشہ نہیں تھا بات سامنے ہو جاتی تھی لیکن اب درمیان میں انہوں نے ایک شیشہ کی دیوار بنا دیا تو شیشہ کی دیوار اس لیے بنائی گئی ہے تاں کہ ہم قریب آ کر خان صاحب سے بات نہ کر سکیں پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ وہاں پر ڈیوائسز جو ہیں لگی ہوئے ہیں اور ہماری باتیں جو ہیں ریکارڈ ہوتی ہیں اب ایک نیا ایک بلپ بھی لگایا گیا وہاں پر اور یہ بھی ایک کام کیا گیا ہے تاں کہ کان میں بات نہ کی جائے اب اس کی آپ بیک پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ زمان پارک میں جو ہے ڈیوائسز لگائی جاتی تھی اور وہ آپ کے سامنے بات ہے کہ یہ ڈیوائسز اس لیے لگائی جاتی تھی تھی تاں کہ باتیں ریکارڈ ہو سکیں کیا باتیں ہوتی ہیں اور پھر بلیک میل کیا جائے یہ چینج ججز نے جو خط لے کا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ایک بلپ کے اندر جو ہے وہ خفیہ کیمرہ لگایا گیا اور ریکارڈنگ کی گیا اور پھر بلیک میل کیا گیا تو یہ سلسلہ جو اس لیے کیا گیا ہے تاں کہ کان میں کوئی ایسی ہماری پرائیوٹ بات یہ جو جل مینویل ہے یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا یہ اس کی خلاف ورزی ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے مکمل طور پر ایک تو جو شیڈول ہے ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں کہ ہم جو نام دیں ان کا کام ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کروانا اور دوسرے نمبر پر پرائیویسی کا مکمل خیال رکھنے کے حوالے سے حدالت نے کہا تھا لیکن پرائیویسی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا آپ نے دیکھا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ درمیان میں ایک تو وہ شیشہ لگا دی ہے دوسرا وہ بلپ اور تیسرا ساتھ الکار موجود ہوتے ہیں الکاروں کو نہیں بیٹھنا چاہیے عدالت نے بھی یہ کہا تھا کہ کوئی الکار نہیں بیٹھے گا اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوتے ہیں آج بھی بیٹھے ہوئے تھے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ملاقات جب سٹارٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کیا باتیں کی ہیں ان باتوں کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا بہاول نگر واقعے کی اوپر دوبارہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے صافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی تھی دوبارہ خان صاحب نے وہ ریپیٹ کی ہے جنگل کا جو قانون ہے اور اس کے اوپر ایک حکمران بیٹھا ہو گیا اس کے بارے میں دوبارہ بات کی ہے عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ پنجاب پولیس آپ نے دیکھا کہ جس طرح لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر چادر چار دوباری کا تقدس پامال کر کے چھاپے مار کر لوگوں کو اغواہ کیا گیا پریس کانفرسز کروائی گئی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی لوگوں کے گھر گرائے گئے کاروبار بند کی گئے سیل کیے گئے بغیر ورنٹ کے گھروں میں گھسا گیا اس وقت کسی نے ان کو نہیں پوچھا اس وقت عدالتیں دیکھتی رہیں بنیادی نسانی حقوق کی خلاف برزیاں ہوتی رہیں عمران خان صاحب نے درخواست سپریم کورٹ میں دی سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آرہا کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے یہی بات ہے کہ جب آپ ایکسن نہیں لیتے تو آپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور پٹیچن کے اندر جب معاملہ گیا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی کہاں پر ہو رہا ہے کچھ نہیں ہمیں تو نہیں نظر آرہا تو یہ بات ہے آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ صورتحالہ کے ملک کے اندر جب کانون نہیں ہوگا تو پھر ملک کیسے آگے جا سکتا ہے اور اسی کی مثال آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر پنجاب پولیس کا ایک طاقتور ادارہ سے واسطہ پڑا ہے تو لہٰذا مار بھی پنجاب پولیس نے کھائی اور مافی بھی جو ہے وہ پنجاب پولیس مانگ رہی ہے کیونکہ آگے سے طاقتور ادارہ ہے تو اس کو جو ہے خان صاحب نے بڑے اس کی اوپر کنسنز اپنے شوک کیے اور اب اس واقعے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے اور یہ الٹا ڈالا جا رہا ہے کہ ہم کوئی پراپوگنڈا کر رہے ہیں خان صاحب نے اس کی اوپر جو ہے وہ گہری تشویش کے اظہار کرتے ہوں کہا ہے کہ ملک کے اندر قانون کی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے ہمارے ملک کے اندر جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور سرمایہ کاری اس صورت میں آئے گی جب ہمارے ملک کے اندر قانون ہوگا آئین ہوگا اور سرمایہ کاری اس وقت آئے گی ملک کے اندر جب قانون ہوگا سرمایہ کاری جب ہوگی تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا ہمارے ملک میں ترقی ہوگی آئی ایم ایف سے بار بار کرزہ لے کر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا کرزہ اس لیے لیے جاتا ہے تاں کہ آپ کی محشت جو ہے وہ آ اس میں استقام آئے لیکن آپ اگر یہی کہہ دیں کہ سارے جنگی آپ نے کرزہ لینا ہے اور آپ ملک کے اندر قانون نہ لے آئیں آپ ملک کے اندر قانون نہیں لے آئیں گے تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو ملک کے اندر سٹیبلٹی کیسے ہوگی دوسری بات امران کار صاحب نے نو میئے کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کی ہم نے استدا کی تھی پچیس میئے سے ہماری وہ درخواست پیننگ ہے آپ پچیس میئے کا انتازہ لگا لے نا کہ یہ ایک سال ہونے والا ہے درخواست ہماری پیننگ ہے اور اس کی اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ بلکل خام ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے تو خان صاحب نے اس کی اوپر گہری تشویش کا ظاہر کرتے ہو کہا کہ یہ درخواست کیوں نہیں فکس کی جا رہی اور انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ اس کی اوپر تحقیقات کرے کہ یہ بیسیکلی جو لندن پلان کی اگزیکیوشن ہوئی ہے جو خان صاحب نے آج کہا کہ یہ میں ایک ڈیٹھ سال پہلے کہ آپ میری ویلوگ دیکھیں تو اس میں پڑا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے جل میں ڈالا جائے گا پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور خان صاحب نے کہا کہ ان کو کلین چٹ دی جائے گی ان کو مصنف کے اوپر بٹھانے کے لیے یہ پروگرام سارا بنایا گیا اور وہ ساری آپ نے اگزیکیوشن دیکھی اس کے درمیان نو مئی کی اوپر تحقیقات کا کس نے کیمرے اتارے کون جو ہے وہ کیمروں کے اندر جو ویڈیوز ہماری بنی ہوئی ہیں وہ جو جلاو گھراو توڑ پھور آگ لگی ہوئے تو اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں کہ اصل جو ہے وہ کون لوگ ہیں اصل کس نے کیا ہے کس کا قصور ہے اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی بات نہیں کرتا بلکہ صرف ایک ہی ہے کہ یک طرفہ جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ جاری ہے اس کے ساتھ جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس نو مئی کی پاداش کے اندر ہمارے آج ورکرز جو ہیں وہ جیلوں میں ڈالے گئے ہیں سنم جوید، آلیہ حمزہ تمام ہمارے جتنے پلیٹیکل لیڈرز ہمارے پنجاب کے اندر گرفتار ہیں تمام کا ذکر کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ ایک مقدمے سے گرفتار ہوتے ہیں دوسرے میں ڈال دی جاتا ہے دوسرے میں ہوتے ہیں ایک ہی بندہ ایک ٹائم کی اوپر کیسے مختلف شہروں میں پایا جا سکتا ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور عدالتیں اس کی اوپر خاموش بیٹھی ہیں کمیشنر راولپنڈی کمیشنر راولپنڈی کے بارے میں خان صاحب نے بات کی کہ اس نے یہ جو بات کی تھی کمیشنر راولپنڈی نے کہ ستر ستر ہزار سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے تھے ان کو ہرایا گیا تو وہ ہماری جو ہم ہر روز بات کر رہے ہیں اس کی اوپر مور ثبت کر رہا ہے اور کمیشنر راولپنڈی کو پھر اٹھا کے جس طرح سے اس سے بیان لیا گیا اب کدھر ہے وہ کمیشنر راولپنڈی اور کمیشنر راولپنڈی کے اس بیان کے بعد جو ہے یہ جتنے آج پراپوگنڈے کر رہے ہیں یا جتنے آج پاکستان طریقہ نصاف کے خلاب بول رہے ہیں بیسیکلی اس ملک کے خلاب بول رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے کہ جب ایک جو کمیشنر ہے جو ہمارے انڈر نہیں آتا جو گورنمنٹ کا ملازم ہے اس نے آ کر سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو اس کو تو جو ہے سلام پیش کرتے ہوئے اور اس کی اوپر فوری ایکشن لیتے ہوئے جو انڈیپینڈنٹ تحقیقات کروا کے اور جس کی جو ہے وہ سیٹیں ہیں اس کو واپس کی جائیں یہاں پر اسمبلیوں کے اندر جناب سیشن چل رہے ہیں اور سارے معاملہ کوئی وزیراعظم بن رہا ہے کوئی وزیراعلا بن رہا ہے کوئی پرفارمنس نہیں ہے کوئی ان کے پاس لاعمل لاعمل نہیں ہے کوئی ان کی بیت پرفارمنس نہیں ہے کوئی ان کا پلان نہیں ہے کہ ملک کو جو ہے وہ آگے کس طرح انہیں لے کر جانا ہے کیونکہ خود یہ ڈاکہ ڈال کی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے مقصود نشستیں جو ہمارا آگ ہے جو کسی اور جماعت کو دے دی گئی ہیں اس کے حوالے سے بات کی کہ سپریم کورٹ کے اندر وہ پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے کیوں نہیں لگ رہی خان صاحب نے ملٹی ٹرائل جو آج سیویرین کی کسٹڈی ہے آج ہمیں اطلاع مل رہی ہیں جل سے ہم باہر نکلے ہیں تو پتا چلا ہے کہ حسان نیازی اور عبید فاروق ہیں ان کو جو ہے وہ کہیں وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے تو یہ ساری صورتحال دیکھ لیں آپ کہ جب عام عدالتیں موجود ہیں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کا عام عدالت کے اندر ٹرائل ہو یہ کیا طریقہ ہے کہ ملٹی کا ٹرائل شروع کر دیا جائے اور سپریم کورٹ بجائے یہ کہ وہ حکم دیتی کہ ان کو سیویرین کی کسٹڈی میں دیا جائے جب تک یہاں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کو ہینڈ آور کر دیا گیا اور وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے آج ان کے گھر والے آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوک کی ان کے اوپر تشدد ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ کہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی پاسداریوں ہو رہی ہیں ان خلاورزیوں کی اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا اچھا آٹھ فروری کو جو دھاندلی ہوئی یہ درخواست ہماری سپریم کورٹ میں ہے کان صاحب نے اس دھاندلی کی بارے میں بھی بات کی اور بڑے اپنے کنسان شوک کی کیونکہ عوام دیکھیں نہیں ایک بندے کو منڈیٹ دیتی ہے اور پانچ سال کے بعد وہ منڈیٹ جو ہے وہ ایک حق آتا ہے اور پانچ سال کے بعد اگر اس ووٹر کا حق چھین لیا جائے کہ اس نے ووٹ کاس کیا ہے اور اس کا ووٹ گنتی نہیں ہو اور کسی اور کو دے دیے جائے خان صاحب نے اس کی اوپر بات کیا ہے کیونکہ خان صاحب دیکھیں اس ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ وہ اس ملک کی بات کرتے ہیں عوام کی بات کرتے ہیں اگر پاکستان طریقہ انصاف کو عوام منڈیٹ نہ دیتی تو کبھی بھی وہ نہ کہتے ہیں کہ ہمیں منڈیٹ ملا ہے جب پی ٹی آئی کو منڈیٹ ملا ہے تو پی ٹی آئی سے منڈیٹ چھین کر کسی اور کو دیا گیا کسی اور کو سیٹیں دی گئیں بلے کا نشان لیا گیا ہمارے کپتان کو جل میں ڈالا گیا ہمارے کپتان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا یہ کیسے ملک جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ چل سکتا ہے کہ جس میں قانون جو ہے اس کی دھجیں اڑائی جا رہی ہیں خان صاحب نے شبلی فراز صاحب کو جو ہے لیڈر آف تا اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ کے اندر جو ہے اس کے لیے نامزاد کی اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جا کر اپنے جو ہے وہ اپلیکیشن وغیرہ جمع کروائیں آج انہوں نے ان کو نومینیٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کے حوالے سے خان صاحب نے جو سیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ ہمارا جو ہے مسلم بھائی ہے اور ہمارا قریبی دوست ہے تو خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا بڑا واضح موقف رکھا ہے کہ سعودی عربیہ کے حوالے سے بڑا ہمارا واضح موقف ہے کہ ہمیشہ سعودی عربیہ نے جب میری حکومت جو ہے وہ اس وقت رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کیا گیا اس سے دو مینے پہلے سعودی عربیہ نے ہیوی اماؤٹ میں ہمیں رقم اس وقت دی تھی تو لہٰذا وہ کیسے اس کے اندر رجیم چینج آپریشن کے اندر ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر اپنا واضح موقف دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ ہے توشہ خانہ کیس جو ہے توشہ خانہ کیس کے بارے میں خان صاحب نے بات کی ہے توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے اندر جس طرح سے بشرا بی بی سہبہ کو اور خان صاحب کو سزا سنائی گئی اس کے اوپر خان صاحب نے بات کی ہے الکادر ٹرس کیس جیسے چلایا جا رہا ہے اس کی اوپر بات کی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ یہ ہے کہ جو انہوں نے ہار کی قیمت ایک جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے پلانٹ کر کے اس سے تین عرب جو ہے وہ لگوا دی اور جب وہ ہار اب ہمارے پاس کیونکہ وہ تو ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی قیمت جب آپ ویلیو کروائیں تو آپ کو سمجھ جا جائے گی کہ کس طرح یہ جو ہے جھوٹے طریقے سے کیسز بنایا گئے ہیں اور وہ جو ملٹری سیکٹری ہے یا جو وہ توشہ خانہ سے گفت لینے والا معاملہ ہے وہ پیسے ادا کر کے جس طرح سے وہ سارا پروسس وہ کیا گیا تو وہ اس معاملے کے اندر بے گناہ طور پر بشرف بی بی کا کیا رول ہے کہ اسے جو ہے وہ چودہ سال سزا سنا دی گئی ہے اس لیے کہ مجھے توڑا جائے اس لیے کہ اس کو توڑا جائے تو لہٰذا یہ ان کی بھول ہے کسی صورت کپتان جو ہے وہ نہیں ٹوٹنے والا یہ جتنے مرضی یہ ہوتی ہے ہتکنڈے کر لیں ساتھ میں خانہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جہاں پر توشہ خانہ سے گاڑیاں لی نہیں جا سکتی ہیں یہاں پر جو ہے نواز شریف کو زرداری کو یہاں پر جو نواز شریف کے بیٹے ہیں ان کو یہاں پر ہر ایک کو کلین چٹ دی جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ نیب کس طرح جا کر ایون فیل اپارٹمنٹ اور جو وہ کیس اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر لگا ہوا تھا وہاں پر جا کر بیان دیتا ہے اور جس طرح سے اگلے دن جا کر انہوں نے کلین چٹ کا کہا ہے کہ بلکل جی بری کر دی جائے دیکھیں نیب کا کیا کام ہے تو وہ جا کر سٹیٹمنٹ دے بری کر دے نیب نے دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیس بنایا تو انہوں نے تو اپنے اس موقف پہ اوپر کیم رہنا ہے اپنے موقف سے اگر پیچھے اٹھیں گے تو ایٹس مین کے ڈیل ہوئی ہے تو یہ ڈیل جو ہے جو لندن ایگزیکیوشن ہے اس کی آپ کو جو ہے وہ جھلکیاں ان ساری صورتحال کے اندر آپ کو نظر آئیں گی اس کے علاوہ جو جلسے ہیں جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی ہے جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے جو ہے وہ ان سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے حامد رضا صاحب جو ہیں سنی اتحاد کانسل کے جو سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایک انتیس تاریخ کو پروریم کر رہا ہوں وہاں پر جو ہے فیصل آباد میں تو فیصل آباد میں تمام جو جتنے بھی جن کے ساتھ اتحاد ہوئے ہیں ان کو بلا کے تو وہاں پر ہم ایک شیڈول جو ہے جاری کرنا جا رہے ہیں پنجاب کی جو لیڈرشیپ ہے حامد عزر صاحب آہ اس کے بعد میاں اسلم صاحب ان دونوں کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو ہے میری مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہم اسے صاحب سے ایک لاعمل بنا کر وہاں پر ہم ایک اچھی جو ہے گیدرنگ کر کے وہاں پر جلسہ کر کے اور وہاں پر شیڈول کریں گے تو خان صاحب نے ان کو بڑا اچھی طرح سے گوہیڈ دیا ہے آج آپ نے پریس کانفرنس کے اندر شبلی فراہ صاحب کے حوالے سے اور اس حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے آپ نے یہ باتیں سنی ہوگی سینٹ الیکشن جو ہے سینٹ الیکشن جس طرح سے ایک شوبے کو محروم کر کے اور جس طرح سے کروائے گئے اس کے اوپر بھی خان صاحب نے اپنے کنسن شوک کیے اور خان صاحب نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ زمنی اب ہو رہے ہیں تو لہٰذا اس میں بھرپور طریقے سے پوری قوم جو ہے جہاں جہاں پر جو ہے وہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر جا کر پرٹسپیٹ کریں ووڈ ڈالیں اور خان صاحب نے لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ دوبارہ نعرہ جو ہے وہ بلند کیا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے یہ جو کلمہ ہے یہ انسان کو طاقت دیتا ہے غلامی جو ہے اس کی نامنظوری کے اوپر جو ہے وہ تائید کرتا ہے کہ آپ نے جھکنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے جو غلام ہوتے ہیں جو اس پر بلیو نہیں کرتے وہ دنیاوی خداوں کو سامنے جھکتے ہیں تو لہٰذا